سرکار کی آمد پر دنیا کو سجایا ہے ارے آقا کے لیے رب نے سنسار بنایا ہے ارے آقا کے لیے رب نے سنسار بنایا ہے سرکار کی آمد پر دنیا کو سجایا ہے سرکار کے آمد پر دنیا کو سجایا ہے سرکار کی آمد پر دنیا کو سجایا ہے سرکار کی آمد پر دنیا کو سجایا ہے ارے آقا کے لیے رب نے سنسار بنایا ہے مدینہ زنداباد مدینہ زنداباد تم اپنی طرح نجدی تم اپنی تم اپنی طرح نجدی سرکار کے کہتے ہو تم اپنی طرح نجدی سرکار کو کہتے ہو سرکار دو آلم کا اعجاز ذرہ دیکھو سرکار دو آلم کا اعجاز ذرہ دیکھو سرکار دو آلم کا اعجاز ذرہ دیکھو کہ انگلی کے اشارے سے کہ انگلی کی اشارے سے سرج کو بولایا ہے سرکار کی آمد پر دنیا کو سجایا ہے سرکار کی آمد پر دنیا کو سجایا ہے ار آقا کے لیے رب نے سنسار بنایا ہے مدینہ زندہ باد یہ بھی شیر سماعت کر لے کہ شبیر کے جیسا گھر ہے شبیر کہ شبیر کے جیسا گھر ہے ہے کوئی تو بتلا شبیر کے جیسا گھر ہے ہے کوئی تو بتلا شبیر کے سجدے کی تمثیل بھلا کیا ہو شبیر کے سجدے کی تمثیل بھلا کیا ہو شبیر کے سجدے کی تمثیل بھلا کیا ہو کہ شبیر نے سجدے میں کہ شبیر کے سجدے میں گردن کو کٹایا ہے سرکار کی آمد پر سرکار کی آمد پر دنیا کو سجایا ہے سرکار کی آمد پر دنیا کو سجایا ہے اور آقا کے لیے رب نے سنسار بنایا ہے افسان نہیں کوئی یہ بات حقیقت ہے افسان نہیں کوئی یہ بات حقیقت ہے بغداد کے راجہ کی بغداد کے راجہ کی زندہ یکرامت ہے بغداد کے راجہ کی زندہ یکرامت ہے یہ بغداد کے راجہ کی زندہ یکرامت ہے بغداد کی راجہ کی زندہ یہ کرامت ہے کہ ٹھوکر سے وہ مردے کو ایک پل میں جلایا ہے جس سمت چلے جاؤ اج میرے کی شہرت میں سرکار کی آمد پر دنیا کو سجایا ہے ہر آقا کے لئے رب نے سنسار بنایا ہے مدینہ زندہ بات آخر شعر سماعت کر لیں کہ اج میرے اج میرے کے خواجہ کی مشہور کرامت ہے اج میرے کے خواجہ کی مشہور کرامت ہے ایک چھوٹے سے پیانے میں کہ ایک چھوٹے سے پیانے میں ساغر کو بلایا ہے ایک چھوٹے سے پیانے میں ساغر کو بلایا ہے سرکار کی آمد پر دنیا کو سجایا ہے اور آقا کے لئے رب نے سنسار بنایا ہے مدینہ زندہ بات مدینہ زندہ بات مدینہ زندہ بات